بسم اللہ الرحمن الرحمن اس لیکشر میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج کے اس لیکشر کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں ملٹی لیئر پرسپٹرون ملٹی لیئر پرسپٹرون کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ سنگل لیئر نیورل نیٹورک ہوتا ہے ایک ملٹی لیئر نیورل نیٹورک ہوتا ہے ملٹی لیئر پرسپٹرون کیا ہوتا ہے اور کتنی کتنی قسم کی جو ٹائپ سے وہ پائی جاتی ہیں اور اس کے اپلیکیشن کہاں پہ ہے کیسے اس کو کریئیٹ کرنے یہ سارے کا سارا کچھ آج ہم سیکھنے والے ہیں تو کہیں جائیے گا مت غور سے سنیے گا سکرین آپ کے سامنے حاضر ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ملٹی لیئر پرسپٹرون کے اوپر آج بات کریں گے اور ملٹی لیئر پرسپٹرون کی دیفنیشن سے ہم سٹارٹ کریں گے اور پھر ہم آگے آہستہ آہستہ موف کریں گے چیزوں کو اور بھی اچھے طریقے سے سیکھنے والے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ملٹی لیئر پرسپٹرون کا پہلے آپ کو پتا ہے پلیز رائٹ ڈاؤن ان در کمنٹ سیکشن آہم میں سے کافی لوگ مجھے جانتے ہیں میرا نام ڈاکٹر محمد عمارتو فیل ہے اور میں سی او این فاؤنڈر آف کوڈینکس جس پہ آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ملٹی لیئر پرسپٹرون ہوتا کیا ہے ملٹی لیئر پرسپٹرون یعنی کہ اس کو ملپ بولا جاتا ہے یعنی کہ ملٹی لیئر پرسپٹرون is a type of artificial neural network یہ type ہی ہے artificial neural network کی جس میں more than one layers of neurons پائی جاتی ہیں unlike single layer پرسپٹرون اب ہم نے جو کل example میں دیکھا تھا single layer and versus multi layer یہ والا neural network یہ single layer ہے یہ multi layer network ہے پرسپٹرون کیا ہوتا ہے basically جس کے اندر آپ different قسم کی layers کو use کرتے ہیں unlike single layer پرسپٹرون which can only learn linear separable patterns a multi layer پرسپٹرون can learn more complex non-linear functions this makes it a fundamental model in the field of deep learning and neural network تو جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا یہاں پہ یہ single layer neural network ہے اور یہاں پہ یہ multi layer neural network ہے اب single layer اور multi layer میں کچھ تو فرق ہوتا ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ حاضر ہے اور single layer اور multi layer neural network کو ہم غور سے دیکھتے ہیں ہم نے کل دیکھا تھا کہ single layer neural network جو ہے وہ complex کام ہوتا ہے linear capability کو ہی صرف learn کرتا ہے کوئی اور non-linear data کو learn نہیں کرتا اور یہی خصوصیت ہے multi layer پرسپٹرون کی کہ آپ کا یہ والا جو multi layer پرسپٹرون ہے it can actually learn multi layer پرسپٹرون can learn more complex non-linear and other functions which can actually classify images which can classify your NLP task and which can also classify the audio data تو multi layer پرسپٹرون as a whole کیا ہوا multi layer پرسپٹرون asal میں type of artificial neural network ہے that consist of more than one layer of neurons unlike a single layer پرسپٹرون which can only learn linearly separable patterns کون جو single layer neural network ہے ٹھیک ہے multi layer پرسپٹرون کیا کرتا ہے more complex non-linear data کو read ٹھیک ہے اور fundamental model in the field of deep learning کیوں کیونکہ single layer کا تو کوئی نہیں use کرتا ہے اگر ہم single layer use کرنا like this تو ہم directly اس کو use کر لیں جو left side پہ right side والا use کرنے کی ضرورت نہیں but on advanced level کیونکہ ہمارے پاس کافی قسم کے advanced level کے algorithm ہمانے والے ہے اس لئے multi layer perceptron use ہوتے ہیں اب اس کی structure کیا کہتی ہے multi layer perceptron میں input layer ہوگی جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا hidden layers ہوگی وہ ایک سے زیادہ بھی ہو ہو سکتے ہیں depending on your task ان کے connections ہوں گے number of hidden layers جو و different قسم کے parameters کو adjust کر کے ویٹڈ sums اور آپ کے پاس 22 کو add کرنے کے بعد hidden layer سے output layer کی طرف connection جائے گا جو ہم نے نے کل بھی دیکھا تھا اور output layer کیا کرے گی یہ پردیوز کرے گی final output the design of output layer depends on the specific task اگر آپ کے پاس regression ہے یا classification ہے تو اس میں activation functions اور باقی چیزیں جو output layer کے اندر آپ دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ input layer and output layer can actually have a lot of hidden layers inside in multi layer perceptron unlike آپ single layer perceptron جائے اس میں آپ کے پاس صرف ایک layer ہوتی ہے hidden layer کے علاوہ input layer ہوگی and output layer یہاں پہ hidden layers بھی ہوں گے اب آگے جلتے ہیں ہمارے پاس multi layer perceptron کا سب سے پہلا key point یہ کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں اب یہاں پہ کچھ concepts آپ کو میں سمجھانے ہیں آپ سے میری request ہے کہ ان concepts کو لکھئے گا اور سمجھئے گا بھی سب سے پہلا concept ہمارے پاس آتا ہے forward propagation forward propagation اب اس کو سمجھئے گا signals travel from the input layer forward to the output layer each neuron is in the hidden and output layers process the input signals using an activation function یعنی each neuron in hidden and output layer یعنی hidden and output layer میں ہی activation function use ہو گا اس بات کو لکھ لیں کہیں پہ hidden and output layers کے اندر activation function use ہوتا ہے وہ input signal لیتا using an activation function which introduces nonlinear properties to the network اب آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوگی most of you diagram کو یاد کریں جو میں بتائی تھی یہ input layer of neurons ہے جس کو input layer بولتے ہیں یہ آپ کے پاس weight of each feature یہ پہ آجاتا ہے پھر اس sum کرتے ہیں پھر activation function اس کے اندر آتا ہے پھر آپ output layer ہوتی ہے تو basically activation function and باقی جو آپ کے پاس biases اور transmission وغیر جاتا ہے اگر hidden layer ہے تو اس میں بھی activation function ہوگا پھر اس کی output ہوگی وہ یہاں پہ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا input سے لے کے hidden layer تک اور hidden layer سے لے output layer تک جو process ہوتا ہے from left to right یعنی کہ اس input سے hidden and then output اس کو forward یعنی کہ شروع سے start ہو کے forward دوسری جگہ پہ گیا اس کو بولتا forward propagation forward propagation forward propagation اس پہ یہ ہی بتایا گیا signal travels from the input layer forward to the output layer یہ تک clear ہو گیا each neuron in the hidden and output layer processes the input signal using an activation function which induces non linear properties to the network سمجھ آگئی یہاں تک non linear کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو probability base multi class classification یا binary classification کی properties دیتا forward propagation آپ کو سمجھ آجائے left to right جب آپ کے پاس information flow کر رہی ہے that is called forward propagation یہاں تک آپ clear ہو گیا اب آپ کے پاس اگلا key point backward propagation obviously کوئی چیز جب forward جا رہی ہے تو اسی pattern سے backward آئے گی اس کو بولتے ہیں back propagation یا backward propagation usually لفظ use back propagation after the output is generated جب پہلی output generate ہوگی یا پہلی iteration میں یعنی کہ پہلے run کے اندر جب input سے hidden hidden سے output layer تک کوئی information آئی ہے اس کو بولتے ہیں forward اور جب آپ کے پاس output آگئی ہے اس سے آگے کیا after the output is generated the MLP uses a method called back propagation to update the weights of the neurons during back propagation the error is calculated and distributed back through the network allowing the weight to be updated accordingly ہی ہوتا کیا ہے میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھانے لگ ہوں ہمارے پاس forward propagation کیا ہے input سے آپ data لیا hidden layer میں آگیا hidden سے آپ data output layer میں چلا گیا یعنی input سے hidden hidden سے output یہ ہو گیا forward propagation output سے جب آپ کے پاس کوئی بھی چیز کو آپ predict کرتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی چیز predict ہوتی ہے یہاں پہ کیونکہ ہم سے یعنی output سے hidden layer کے اندر دوبارہ آئے گا hidden سے دوبارہ feature میں جائے گا اب اگلی دفعہ یہ جو یہاں پہ weights and biases پڑے ہوئے ہیں جس کی base پہ آپ کوئی بھی neural network کام کرتا ہے تو یہ کیا کرے گا ویٹس کو update کرے گا ویٹس ویٹس ویلیوز کو change کرے گا change کر کے bias کو بھی change کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس bias data نہیں ہے اس کے بارے میں بات میں discuss کریں گے یہ weights کسی بھی neuron کی اس کو correct کرنے کے لئے دوبارہ واپس جاتے ہیں پھر دوبارہ weights adjust ہوتے ہیں پھر دوبارہ واپس جاتے آگے جانے والے process کو بولتے forward propagation پیچھے آنے والے process کو بولتے back propagation back propagation and forward propagation یہ دو key terms ہیں جو neural network کے کام کرنے of the neurons وہ weights جو پہلے randomly sign ہوئے تھے جس کوئی accuracy score آپ کے پاس آیا ان کو adjust کرتا ہے تاکہ accuracy increase کرے یعنی adapt کرتا یہ definition میں نے آپ کو بتائی تھی deep learning کے اندر چیزوں کو adapt کرتا ہے deep learning is the subset of machine learning in which artificial neural networks adapt and propagation یا back propagation کی خصوصیت ہے یعنی کہ آپ کا جب بھی کوئی update کریں weights کو بسکل adaptation کے حساب سے change لے کے آرہے to the neurons during back propagation the error یعنی کہ difference between predicted and actual جو ہمارے پاس different matrix use ہوتے ان کی base پہ یہ matrix ہم دیکھیں گے اس calculated وہ matrix کی بیس پہ کیا کرتا ان سارے کی ساری errors کو distribute کر دیتا through the network along the weights to be adjusted accordingly تو یہاں پہ آپ کو کیا سمجھ آگی ہوگی back propagation یہاں تک سمجھ آگی جنہ back propagation کی کیا This is a key parameter in training and MLP it controls how much the weights are adjusted during back propagation یعنی کہ کتنی بڑی change لے کیا بیگ پروپیگ میں کیا وہ بڑے jumps کی change لانی ہے یا چھوٹے jumps کی change لانی ہے learning rate اسے بولتے ہیں کہ weight جو change کرنے ہیں کسی بھی neuron کے ان کو کتنی weight کے ساتھ change کرنے یعنی کہ میرے پاس اگر میرے پاس کہہ لیں کہ آپ میں کار میں بیٹھا ہوں تو میں اگر اس DJ سسٹم کا volume میں فوراں سے 10 کی بجائے 100 پہ لے جاتا ہوں تو یہ سڈن change ہے یعنی learning rate اس کا چھوٹا نہیں ہے اس کے step بڑے ہیں جیسے میں learning rate کو کم کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ 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 smoothly اپنا volume update ہوگا یا زیادہ ہوگا اسی طرح کسی بچے کو بلے بیس travel بڑھا دو بچوں کو شوک ہوتا ایسے پوری کی پوری نوب کو گھما دینا اگر آپ سلو سلو کریں گے تو that is actually learning according to each back propagation process learning rate آپ کے پاس ایک important چیز ہوتی ہے جو آپ کے mind میں چاہیے اب back propagation and forward propagation کے ایک example آپ جاتے ہیں آپ دہی لینے جاتے ہیں رائطہ بنانے کے دہی کا rate بتا کرنا جاتا 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 پہلی hidden layer آئی پہلی دہی دہی کتنے روپے کلو وہ کہتا 80 روپے کلو پھر دوسری دوسری روپے کلو پھر آگے جاتا وہ کہتا 80 روپے کلو اس طرح پوچھتے ریٹ پوچھنے کے بعد اس کی اممہ اس کو کہتی ہے دوسری بات اگر دہی اس سی روپے کلو ملے ہی نہ تو وہ گھر آئے گا ان پوٹ لیئر سے دوبارہ سے نیا ڈیٹا جو ہے یا ڈیٹا کے جو ویٹیج ہے یعنی کہ پیسے پانچ روپے اور لے گا اور پچاس روپے گلو والا نہیں واپس لے گھر آ جائے گا this is called forward and backward propagation backward یا back propagation کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں پتا کر لی جو original ہے اس سے میرے سے تین لکھا گیا تو یہ fourth key point ہے by the way اس کو بولتے ہیں activation functions functions like sigmoid relu جس rectified linear unit بولتے ہیں اور tan hyperbolic tangent are used to introduce non linear properties allowing the multilayer perceptron to learn more complex patterns یہ وہ functions ہیں like sigmoid relu tan hyperbolic tangent function جو ہم پڑھیں understand those as well تو یہ functions جو ہیں آپ کو help کرتے ہیں کسی بھی linear pattern کو probability میں convert کرنے کے لئے for example sigmoid function کیا کرتا ہے 0 اور 1 کی probability کے اندر چیزوں کو adjust کر دیتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس جتنی بھی values ہو ان کو probability کی base binary classification میں convert کر سکتا ریلو کیا کرتا ہے ریلو بیسیکلی multi class classification کرتا 10 ایچ بھی اسی طریقے سے کام کرتا یہ جو error میں نے یہاں بتائی ہے آپ نے ٹیکسٹ کرنی ہے وہاں پہ کی پوائنٹ میں کس سلائیڈ کے اوپر یہ error تھی کس طریقے لوگ جو میسیج کرنا ہے رائٹ اوکے اب یہاں پہ پہلا کی پوائنٹ تا forward propagation جو میں نے آپ کو سمجھا ہے جو ہے جیسے neural network کام کرتا ہے back propagation third one is called learning rate and the fourth one is called activation function اب یہ ہی نہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس loss and accuracy یہ دو چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھیں گے loss function کیا ہوتا ہے اور آپ کے پاس optimizer کیا ہوتا ہے ان کو بھی ہم study کریں گے اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے چار ہمارے پاس key terms ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھ آگئی کہ کس طریقے سے ہمارے پاس key terms ہوتی multi layer perceptron کی اور کر دیں کیا جاتا آپ کا